اسرائیل جانے کے الزام میں گرفتار آٹھ پاکستانی شہریوں کے خلاف وفاقی تحقیقات یہ ادارے نے چالان عدالت میں پیش کر دیا ہے ایف آئی اے نے ملزمان کے خلاف چالان سپیشل جج اینٹی کرپشن ہیدر آباد کی عدالت میں پیش کر دیا ملازمت کے لیے اسرائیل جانے والے ملزمان میں خاتون سمید آٹھ افراد کو جاری بیس اور فیوسائی ٹکٹو کی تفصیلات تحال محصول نہ ہو سکی عدالت کی جانب سے پانچ ملزمان کی زمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں درخواست گزاروں میں نمان صدیقی کامل انور زشان صدیقی محمد انور اور کامران صدیقی شامل ہیں بیزوں کی تفصیلات کے لیے وزارت اکھار جا کے ذریعے کینیا متحدہ عرب امارات سری لنکا اردن کے لیے مراستے جاری کیے گئے تھے پی آئی ای ایمیریٹ اور قطر ایرویز نے بھی فضائی سفر سے متعلق تفصیلات اور دستاوی ذات فراہم نہیں کی ستارہ پروین محمد اسلام اور عبد الماجد صدیقی کو عمر اسیدہ ہونے کے باعث گرفتار نہیں کیا گیا تمام ملزمان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جن میں میاں بیوی بیٹیں شامل ہیں موسیقی